اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا کافلہ تیزی کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہونے جا رہا ہے پاکستان بھر سے آنے والے مختلف کافلے اسلام آباد کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں جبکہ پولیس وہاں سے بھاگ چکی ہے رات کو میں نے بتایا تھا کہ پولیس والے وردیاں چھوڑ کر سادہ کپڑے پہن کر بھاگ گئے ہیں اب پولیس والے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کنٹینر جو لگائے گئے تھے جو بڑی بڑی ویلڈنگ کر کے کنٹینروں کی دیواریں بنائی گئی تھی جو پاکستان کی شہراؤں کو تباہ کر کے خندقیں کھو دی گئی تھی وہ کسی کام نہیں آئی تمام تیاریاں تمام میند اس پر پانی پھر گیا ہے اسلام آباد کے اندر صورتحال بڑی ٹائٹ ہو چکی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنا بڑا عوامی سمندر اس سے پہلے اسلام آباد کی طرف نہیں آیا دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کل بیلاروس سے 68 رکنی وفد پہنچا تھا اور آج بیلاروس کے صدر نے پاکستان پہنچنا ہے اور ایک طرف بیلاروس کے صدر پہنچ رہے ہوں گے اور دوسری طرف اسلام آباد کے تمام رستے بند ہیں اور فوری طور پر جو پیش قدمی کی گئی ہے وہ یہ چیز ہے اور پوری طاقت کا استعمال ہوا ہے یہ مت سمجھئے کہ حکومت نے کچھ کیا نہیں ہے یہ آپ مت سمجھئے کہ حکومت نے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی ہے پولیس والے ایسے ہی نہیں بھاگ گئے کوئی ہوا نہیں چلی کوئی غیبی مدد نہیں آئی پولیس والے ایسے ہی نہیں بھاگے جو ریپورٹرز وہاں پر موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بے شمار پروٹیسٹ کور کیے ہیں ابھی مہینہ پہلے بھی ایک کافلہ آیا تھا وہ جو ایک اتجاج ہوا تھا جس میں علی امین گھنڈا پور چائے پینے چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی بڑی شیلنگ تھی لیکن اب تو شیلنگ کے تمام تر ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اب تو غلیز شیلنگ ہو رہی ہے اور اتنی اندہ دن شیلنگ ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت لگا کے بھاگنا اپنا پورا سمان ختم کر کے بھاگنا سمان ختم کر کے پولیس وہاں سے پیچھے ہٹی ہے اور پھر لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں جو تصاویر آ رہی ہیں جو ویجولز آ رہے ہیں پولیس کے بھاگنے کی تصاویر پھر خاص طور پر بشرا بی بی بشرا بی بی خود کنٹینر پر کھڑی ہوئی ہیں حالانکہ ہم نے انہیں ایسے کبھی نہیں دیکھا بشرا بی بی پردہ کرتی ہیں ابھی بھی انہوں نے پردہ ہی کیا ہوا ہے لیکن ہم نے انہیں کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ کنٹینر پر کھڑی ہوں لیکن اب وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آگے بڑھو اور اتنی تیزی سے رکابٹیں اڑاتے ہوئے پی ٹی آئی کے کافلے بڑھ رہے ہیں اور بشرا بی بی ان کی قیادت کر رہی ہیں اور علی امین گنڈا پور کو بھی انہوں نے ہلنے نہیں دیا اور جس طرح سے شیلنگ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پولیس کی طرف سے اپنی جدو جہد جاری ہے لیکن اب صورتحال ہے کیا ایک تو میں نے پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جیلم ٹول پلازا پولیس کی وہاں بھاری نفری تائنات کی گئی ہے کہ اب ادھر جی ٹی روڈ سے یلغار نہ ہونے پائے کیونکہ باقی چاروں طرف سے تو اسلام آباد کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اب جی ٹی روڈ سے معاملات خراب نہ ہو پھر ساتھی ساتھ مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں مقدموں پر میں بعد میں بات کرتا ہوں پہلے میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتا دوں ایک تو عمران خان پر آج جی ایچ کیو کیس میں فرد جرم آئد ہونا تھا اور جیسے ہی خلق خدا نکلی ہے اب فرد جرم والی کاروائیاں منسوخ ہو چکی ہیں اور کاروائی آٹھ نومبر تک ملتوی ہو چکی ہے اب جو علی امین گنڈاپور کا کافلہ ہے بشرا بی بی کا کافلہ ہے وہ برہان انٹرچینج کروس کر چکا ہے اور بشرا بی بی اسے لیڈ کر رہی ہیں یعنی برہان انٹرچینج کی رکاوٹیں اڑا کر یہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں پھر ناظرین اکرام ایک پروپوگینڈا الیٹ بھی ہے ایک چیز جس سے میں نے آپ کو متعلق کرنا ہے جس سے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ ایک پولیس کی گاڑی کو جس پر عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار لکھا ہوا تھا ایک بڑی گاڑی تھی پریزنر وین تھی قیدیوں والی بس تھی اس کو آگ لگائی گئی اور اس کی فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے وہ آگ پی ٹی آئی نے نہیں لگائی پی ٹی آئی کے کارکون ایون مشتاہ غنی سابق سپیکر کے پی کے اسمبلی کے سینئر آنما وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ ہم نے نہیں لگائی کچھ نامعلوم لوگ آئے انہوں نے جب پولیس والے بھاگ گئے اور پولیس والے یہ گاڑی چھوڑ کر بھاگے تو اس کے بعد نامعلوم لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے یہ آگ لگائی ہے مشتاہ غنی کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کچھ نامعلوم لوگ آئے اور عمران خان آٹھ سو چار قیدی نمبر آٹھ سو چار جس وین پر لکھا تھا اس کو آگ لگا کے چلے گئے اس عمل میں ہمارے کارکونوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کر رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ جو کوئی ایسے انتشار پھیلائے اس کی ویڈیوز یا تصاویر ضرور بنا لیں یعنی وہی نو مئی جیسا نامعلوم کا پلین ہے کہ مار دھاڑ جلاو گھراو سب کچھ کیا جائے اور پھر وہ سب کچھ پی ٹی آئی پر ڈال دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ ہم پر ڈالنے کی کوشش ہے اور ہم اس میں ہرگز ہرگز انوال نہیں ہیں اب ناظرین اکرام پشاور سے جو دوسرا شاہد خٹک کا کافلہ نکلا تھا شاید خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلا بلوچستان اور میاں والی کا کافلہ اسلامبار ٹول پلازا جو ہے اس کو کروس کر چکا ہے اور ابھی لیٹس جو اپ ڈیٹ اس کافلے کے حوالے سے ہیں کہ وہ بلکل اسلام آباد کے بارڈر پر موجود ہے بلکہ جو فتح جنگ ہے جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے کہ جنوبی خیبر پختونخواہ سے آنے والے کافلوں پر سی پیک روٹ فتح جنگ کے قریب شدید شیلنگ کی جا رہی ہے اور وہ اسلامبارڈ کے بارڈر کے بلکل قریب پہنچے ہوئے ہیں یعنی جو سب سے قریب ترین کافلہ ہے وہ یہ کافلہ ہے اور یہ کافلہ بھی اب پیچھے سے آنے والے کافلے جو ہیں علی امین گنڈا پورا اور بشرا بی بی کے کافلے کا ویٹ کر رہا ہے اور اس وقت یہ صورتحال ہے کٹی پہاڑی جو ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا یہ بدنامے زمانہ پہاڑی ہے اس پر سب سے زیادہ شیلنگ ہوتی آئی ہے اس پر بہت بڑی مضامت ہونی ہے جو ریپورٹر اس وقت فیلڈ میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے کافلے کا پٹی کٹی پہاڑی کی مشکل ترین رکاوٹ عبور کرنا اسلام آباد مارچ کی کامیابی کی زمانت ہوگا یہی وجہ ہے کہ پہاڑی کے دونوں اطراف ہزاروں پولیس اور رینجرز ایل کار بلندی پر موجود ہیں جبکہ سڑکوں پر ہر پانچ میٹر کے فاصلے پر بی سیوں کنٹینر رکھے گئے ہیں کافلوں کو یہ رکاوٹ عبور کرتے کرتے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں مظاہرین اور فورسز کے درمیان صبح آٹھ بجے سے کلیش جاری ہے تو اسے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ سوئے نہیں ہیں جو لوگ آ رہے ہیں حالانکہ انہیں آرام کرنا چاہیے تھا رکنا چاہیے تھا مضاہمت کرتے ہوئے ابھی صبح و صویرہ اور اس کے بعد اب تک مسلسل مضاہمت اور مسلسل شیلنگ جاری ہے دیکھیں گھروں میں بیٹھ کر ویڈیوز دیکھنا بڑا آسان کام ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ایک شیل برداشت نہیں ہوتا ایک شیل تو کیا ایک شیل کا تھوڑے سا دھوان جو ہے وہ انسان کی بس کروا دیتا ہے اور یہ لوگ ہزاروں لاکھوں شیل برداشت کر رہے ہیں تو یہ انہی کی ہمت ہے یعنی گھروں میں دیکھ لینا کہ کدھر پہنچا کافلہ کدھر نہیں پہنچا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بہت آسان کام ہوتا ہے کمنٹری کرنا اچھا خاصا تگڑا بندہ یہ شیلنگ برداشت نہیں کر سکتا جو غیور پاکستانی اس وقت برداشت کر رہے ہیں پولیس والے یہی وجہ ہے کہ قیدیوں والی بسیں اب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہیں اور علی امین گھنڈاپور کا کافلہ کٹی پہاڑی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے پھر صدیق جان یہ بتا رہے ہیں اور عمر ایوب کا جو کافلہ ہے یہ علی امین گھنڈاپور اور بشرا بی بی والے کافلے کے ساتھ مل چکا ہے اس کافلے کو جو عمر ایوب کا بڑا کافلہ تھا اس نے جوائن کر لیا ہے اب ان کی طاقت مزید بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ مزید کافلے ملیں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کافلے کہاں پہنچے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ برہان سے غازی پور انٹرچینج تک لائنے لائنے لگی ہیں ایک انٹرچینج ختم ہوئی یعنی پہلا سرہ ہے انٹرچینج پہ جو انٹرچینج برہان پور ہے وہاں پہ اور دوسرا دھاڑ جو اس کا ہے وہ غازی پور انٹرچینج سے بھی پیچھے تک ہے تو لائنے لائنے لگی ہیں تو یہ صورتحال ہے پولیس والے بچارے خاص طور پر ہمارے جو سندھ سے آئے ہوئے پولیس والے ہیں وہ زلیل ہو رہے ہیں اور اسلامباد پولیس والے تو اپنے اپنے سٹیشنوں میں چلے جاتے ہیں تھانوں میں چلے گئے ہیں پھر اسلامباد میں اس وقت سردی بھی زیادہ ہے تو سندھ والے جو آئے ہوئے ہیں وہ بچارے سڑکوں پر زلیل ہو رہے ہیں کھانا بھی نہیں ملا تو ان بچاروں کے ساتھ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہو رہی اب ذرا میں آپ کو اکاڑا کا جو کافلہ ہے جو نیازیوں کا کافلہ ہے عمران خان کا اپنا کافلہ میاں والی والا اس کی اپ ڈیٹ بتا دوں بلال عمر بودلہ اکاڑا کے کافلے نے بیریسٹر امیر نیازی کے کافلے کو جوائن کر لیا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ مختلف کافلے آپس میں ملتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو مضبوط بنا رہے ہیں اب اکاڑا کے مقام پر انہوں نے نیازی کافلے کو جوائن کیا ہے ہم ان کے مطابق اسلامباد سے یہ پانچ سے سات کلومیٹر دور ہیں پنجاب کی عوام تو نکل آئی تو بیریسٹر امیر نیازی کا کہنا ہے کہ آپ پنجاب والوں نکل آؤ آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سے سات کلومیٹر اسلامباد سے فاصلے پہ یہ ہیں پھر پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر شاید خٹک والا کافلہ ہے اور پھر پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر بشرا بی بی کا کافلہ ہے تو یہ جو سارے کافلے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کیا منظر ہوگا اور ابھی لاہور اور ازاد کشمیر کی طرف سے دیگر کافلے آ رہے ہیں ان کا میں نے ابھی بتایا نہیں ہے برحل مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اسلامباد میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے آپ تک ویڈیو پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے چوبیس نومبر کو پرتشدد مظاہرے کرنے پر سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی ایلیا بشرا بی بی اور صدر عارف الوی سمیت دیگر کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں اتجاج کا پہلا مقدمہ تھانا ٹیکسلا میں درج ہو ہے پھر فیصلہ بعد میں پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ہو ہے اس میں عمران خان اور پیسٹھ کارکنوں کے خلاف دو تھانوں میں مقدمات درج ہوئے ہیں تھانا غلام محمد آباد اور تھانا صدر جڑا والا میں تو اس میں عمران خان پر توڑ پھوڑ سرکاری عملاق کو نقصان پولیس مضامت اور حکومت مخالف نعر بازی کے حوالے سے دہشتگردی کی دفعات لگائے گئی ہیں برحال اگر پی ٹی آئی ناکام ہو گئی خدا نہ خواستہ اگر قیادت کمپرومائز ہو گئی اور اگر پنجاب کے لوگ نہ نکلے یا بڑی تعداد میں راول پنڈی اسلامباد کے لوگ نہ نکلے اور یہ ساری صورتحال جو ابھی تک کامیابی کی طرف جا رہی ہے الٹی پڑ گئی تو پھر یہ نو مئی اور پی ٹی آئی بہت پیچھے چلی جائے گی یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں پھر پی ٹی آئی بہت پیچھے چلی جائے گی جس طرح مقدمات بننا شروع ہو گئے ہیں اور پھر جو آگے لگ رہی ہیں گاڑیوں کو تو پھر نو مئی سے زیادہ صورتحال خراب ہوگی لہٰذا اس میدان میں پی ٹی آئی کا جیتنا ہر صورت ضروری ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا